سہونی یوں تو کبھی بھی مسجد اقصہ شہید کر کے اپنا معابد تعمیر کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے انہیں کچھ مذہبی رسومات بھی پوری کرنی ہیں وہ مذہبی رسومات کیا ہے؟ آج کس ویڈیو میں آپ کو ان مذہبی رسومات سے آگاہ کیا جائے گا اور آپ کو ایک ایسی معلومات فرام کی جائیں گی جن سے آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ حیقل سلمانی کی ان کے نزیق اہمیت کیا ہے اور اس کو تعمیر کرنے کے لیے ان کی جان کیوں جا رہی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حیقل سلمانی دراصل ہے کیا اور یہاں ایسی کیا چیز رکھی گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے آج کس ویڈیو میں وہ اہم ترین بات آپ کو بتائے جائے گی جو کہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وڈن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے حیقل سلمانی کی تعمیر سے پہلے بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پورا کیا جانا بہت ضروری ہے حیقل سلمانی اور تابوت سکینہ کا ذکر مذہبی تاریخ کے حوالے سے بخصرت سننے کو ملتا ہے لیکن حقائق کا علم بہت کم پایا جاتا ہے اگرچہ مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں میں اس کے متعلق مختلف آرہ بھی بیان کی جاتی ہیں تاہم اہم نکات و واقعات پر تاریخ دانوں کا اتفاق پایا جاتا ہے ایک ویب سائٹ کی ریپورٹ میں بیان کردہ تفسیرات کے مطابق جب بنی اسرائیل فیرانت سے نجات پا کر فلسطین چلے گئے تو انہوں نے عرب سرزمین پر بسیرہ کر لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت تعلوت علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے حضرت تعلوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے شادی کی تعلوت سکینہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا اور ان سے حضرت دعوت علیہ السلام تک پہنچا کہا جاتا ہے کہ جب یہ صندوق حضرت دعوت کے پاس تھا تو اس میں روح قرآنی اور موسیٰ علیہ السلام کا ثابت تھا اور تورات کو حسینہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تختیاں اور وہ برتن بی تھا جس میں آسمان سے منو سلوہ اترا کرتا تھا اسرائیلی تابوت سکینہ کو اپنے قبلہ کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے اس کے لیے تابوت سکینہ کو محفوظ کیا گیا تاریخی کتابوں کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام نے تابوت سکینہ کے تحفظ کے لیے ایک مضبوط عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا یہ عمارت حضرت سلیمان اسلام کے دور میں مکمل ہوئی اور اسے حکل سلیمانی کا نام دیا گیا تابوت سکینہ اس عمارت میں اہل بابل کے حملے تک محفوظ رہا بعض تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اس واقعے کے بعد بنی اسٹائیل نے حکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کیا بعد ازان رومیوں نے حملہ کیا اور اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا انہوں نے اس کی جگہ ایک قلیسہ کی تعمیر کی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا تو رومیوں کے قلیسہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی کہ جس جگہ مسجد اکسہ واقع ہے وہاں ان کا معابد تھا مسلمان اس جگہ کو اپنے لیے مقدس جانتے ہیں مگر یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ حکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی وہ حکل کی ایک پسماندہ دیوار میں واقع دروازے کے متعلق بھی سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت سے قبل ان کے بادشاہ کی واپسی کا راستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے البتہ مسلمی روایات کے مطابق یہودیوں کا بادشاہ دجال ہے اب حکل سلیمانی کی تعمیر جو دوبارہ کی جائے گی تو اس سے پہلے کچھ ایسی رسومات ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہے تلبوت کے مطابق انہیں ایک لال بچڑے کو جس پر کوئی نشان نہ ہو اور جو اسرائیلی علاقے میں ہی پیدا ہوا ہو زباہ کرنا ہے تب ہی معبد سلیمانی کی تعمیر مبارک ہو پائے گی صدیوں سے اس لال بچڑے کا بھی انتظار تھا جو اسرائیلی میڈیا کے مطابق اگست دوزار اٹھارہ میں پورا ہوا یوٹیوب پر یہود اور ایونجلیکل عیسائیوں کی کئی سو ویڈیوز ہیں جو اس واقعے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس بچڑے کو دو سال کے اندر اندر زباہ کیا جانا ہے یعنی دو سال کے بعد ان کے لیے حکل سلیمان کو تعمیر کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور ان کی جو تاریخی اہمیت نظر آتی ہے حکل سلیمان کی اس کے مطابق جو دو سال کا عرصہ ہے یہ دو سال کا عرصہ حکومتی ستہ پر بھی اسرائیل کی حکومت کے لیے اور پوری دنیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان ریاستوں کے لیے ایک چیلنجنگ مرحلہ ثابت ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہرے اسرائیلیوں کے ہاں حکل کی کسی عمارت کا کوئی وجود نہیں تھا اصل بات کی ہے کہ اس قوم کی بدویانہ زندگی میں کسی حکل کی ایک متین عمارت کے لیے کوئی جگہ ممکن ہی نہ تھی خیمہ استعمال جو متین لمبائی چڑھائی اور منچائے وغیرہ کا ایک خیمہ ہوتا تھا حکل کا خام دیتا تھا اور عہد کا تابوت جسے تابوت سکینہ کہا جاتا ہے اس میں رکھا ہوتا تھا نو سو اسے قبل مسیح سے قریبا دس سو دس قبل مسیح تک حضرت دعوت علیہ السلام نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور اپنے لیے ایک مستقل محل تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ کے محبت کی کمی شدت سے محفوظ ہونے لگی بادشاہ نے کہا میں تو دیودار کی شاندار لکڑی سے بنے ہوئے ایک محل میں رہتا ہوں مگر خداون کا تابوت ایک خیمے میں پڑا ہوا ہے اس نے تعمیراتی مٹیریل باہم پہنچایا خزانہ اکٹھا کیا اور مابد کی عمارت کے لیے عرونا بیوبوسی سے اس کا کھلیان خریدا اس کے بیٹے سلیمان جو اسرائیل کی متحدہ بادشاہت پر قریبا 930 سے 950 قبل مسیح تک حکمران رہا اس نے اپنے حکومت کے چوتھے سال میں حیکل کی واقاعدہ تعمیر شروع کی اور سات سال بعد حیکل مکمل ہو گیا لیکن سمیت کی لوگت کے مطابق قریباً دس سو پانس قبل مسیح میں جو قطعی ناممکن ہے یہودیہ کے بادشاہوں نے مختلف حکومتوں سے تعلقات استوار کرنے کی غرض سے خراج ادا کرنے کے لیے اس حیکل کے خزانے متعدد مرتبہ روٹے یوسیہ نے یہودیہ پر حکومت کی حیکل کی تعمیر و مرمت کے حکم صادر کیا یوسیہ کے فرمان کے تحت کی جانے والی مرمت کے دوران میں سردار کاہن حل کیا نے شریعت کی کتاب دریافت کی اس بات پر عمومی اتفاق ہے کہ یہ آسفار خمسہ یعنی تورات کی کتاب استثناء کی اصلحالت تھی یوسیہ نے دینی اصلاحات کے نفاظ کا عمل شروع کیا جو اس تورات کی تعلیمات پر مبنی تھا جو حلقیہ نے حیکل میں دریافت کی تھی پابل کے حکمران نبیو قد نظر نے اپنی یروسلم کی فضا کے موقع پر ایکل سلیمانی کو تواہو برباد کر دیا اور یروسلم کے اسرائیلیوں کو اسیر بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اگلے قریباً اسی سال تک ایکل سنیمانی کا صفحہ حسدی پر کوئی وجود نہ تھا فارس کے شاہ سائرس نے بابل کے ولی اہد بل چازر کو پانس انتاریس قبل مسیح میں شکست دی اور بابلی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی سائرس ایک منصف مزاج اور رحمد الحکمران تھا اس نے اسرائیلیوں کو آزاد کرا دیا اور انہیں اس بات کی اجازت بھی دے دی کہ وہ یروسلم میں واپس جا کر آباد ہو جائیں مناسب مدد فرام کرنے کا وعدہ بھی کیا ایکل کی دوسری تعمیر پانس اور تیس قبل مسیح میں شروع ہوئی لیکن تعبیر کا کام سر انجام دینے والوں کو اپنے ہم بطن دشمنوں کی اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ تعمیراتی کام جلد ہی عملی طور پر بند ہو گیا اور دارہ جسے ڈیریس کہا جاتا ہے دارہ اول کے دور حکومت تک مداخلت ہی کا شکار رہا اس کی حکمانی کے دوسرے سال میں عجزی اور ذکریہ نبیوں نے وہاں کے گورنر ضروبابل اور سردار کہان یوشوہ جسے یوشے کہا جاتا ہے اس کی حصلہ افضائی کی کہ وہ حیکل کی تعمیر سانی کی دوبارہ کو سوچ کریں انہوں نے مصبت رد عمل کا اظہار کیا اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور وزاعت خود بادشاہ کی عشربات سے حیکل سانی اور پوری قوم کی پرجوش تائید اور ایرانی حکام اور وزاعت خود بادشاہ کی عشربات سے حیکل سانی اپنی اضافی تعمیرات سمیت ساڑھے چار سال کی عرصے میں پایائے تکمیل کو پہنچا انتیوکس چہارم ایپیفینز نے حیکل کے سہن میں جیوپیٹر اولمپیس کے نام سے منصوب چبوترا تعمیر کر کے اور اس پر خنزیروں کی قربانیاں پیش کر کے حیکل کے تقدس کو فامال کیا اس نے اس مقدس مقام سے متبرک فرنیچر چھرا لیا اور حیکل کے تمام خزانے وہاں سے ہٹا دیے مقابی فوجوں کی یروشلم پر قبضے کے بعد حیکل کی مرمت دوبارہ کرا دی گئی اس میں نئے سیرے سے فرنیچر فراہم کیا گیا اور اسے دوبارہ مراس میں قربانی عبارت کے لیے وقف کر دیا گیا جب پومپی نے یروشلم پر قبضہ کیا تو اس قبضے کے بعد حیکل کی مرمت دوبارہ تعمیر کرا دی گئی اور حیکل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا لیکن بعد میں کریسس نے اسے تاراخت و تاراج کیا این ممکن ہے کہ ہیرود کی 38 قبل مسیح میں فتح یروشلم کے موقع پر بھی اسے مزید نقصان پہنچایا گیا ہو جب ہیرود آزم نے ایک نئے حیکل جسے عام طور پر ہیرود کا حیکل کہا جاتا ہے کہ تعمیر نو کے ارادے کا اظہار کیا تو یہودیوں کو اس بات کا خوف محسوس ہوا کہ وہ پرانا حیکل توڑ فور ڈالے گا اور پھر اس کی تعمیر نو نہیں کرا سکے گا اس صورتحال کے پیش نظر ہیرود نے تعمیر نو کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس کے ذریعے سے پران حیکل کے صرف وہی حصے گرائے جاتے تھے جس کی تعمیر پر عمل درامت شروع ہو جاتا تعمیر کے مختلف مراحل کے دوران میں یوں لگتا تھا کہ وہ پرانی تعمیرات کی مرمت کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا جبکہ حقیقت یہ تھی کہ مراس میں قربانی و عبارت میں کسی طرح کا خلل واقع ہوئے بغیر عمارت کا مکمل طور پر ایک نیا ڈھانچہ تعمیر ہو رہا تھا ابتدائی مرحلے میں اس نے حیکل کو دوبارہ تعمیر کا اجازت نامہ دیا اور دوبارہ تعمیر کا آغاز ہوا یہ کام انیس یا بیس قبل مسیح میں شروع ہوا اور اٹھارہ ماہ تک جاری رہا اس نے تمام تعمیراتی سمان کو حیکل کے علاقے میں لائے جانے سے پہلے ہی بلکل سائز کے مطابق تیار کروایا اور حیکل کے اندرونی ڈھانچے پر کام کے لیے صرف خاہنوں ہی کو مقرر کیا جب یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ گیا تو اگلے آٹھ سالوں کے درمیان میں اکثر بیرونی مارتیں پشمول خانکا کے حضرات مکمل کیے گئے لیکن تزین و آرائش کا کام یہودی جنگوں کے پوٹ پڑھنے سے پہلے البائنسن کے دور انتظاب تک جاری رہا چونکہ حضرت موسیق کے دور نبوت کے دوران تک تعمیراتی سرگرمیاں ابھی جاری تھی تو یہ بات قابل فہم ہے کہ یہودیوں نے ہیکیوں کہا تھا کہ حیکل میں تعمیراتی کام چتیس سال سے جاری ہے سارے کا سارا حیکل اپنی تمام تعمیرات سمیت اسی میں ٹائٹس کی فوج کے ہاتھوں یروسلم کے قبضے کے دوران آگ کے ذریعے سے نیستو نبوت کر دیا گیا تھا